اسلام علیکم دوستو میرا نام اسمان آپ دیکھیں اسمان رپیر انفو دوستو آج یہ بوش کی گرینڈر ہے ہم اسے رپیر کرنے والے ہیں اس کے آرمیشر کا مسئلہ ہے یہ دیکھیں کیا تریہ آپ کو میں چلاک چاہ کروا دیتا ہوں اسے ہمیں کھول کے چیک کر لیتے ہیں آگے سے بھی کھول لیتے ہیں یہ اس کا آرمیجر بھائی نکال لیتے ہیں تو یہ دوستو اس کا آرمیجر ہے یہ آرمیجر ہے اسے کھول لیتے ہیں یہ اس کی گراری کو علاق کر لیتا ہوں تو میں پھر آپ کو بعد میں اس کی ٹیسٹنگ کرواتا ہوں تو میں اسے کھول پچھا کرواتا ہوں تو یہ دیکھیں دوستو اس کو میں نے علاق علاق کر لی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے آرمیشر کی ٹیسٹنگ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں دوستو یہ کافی ڈیمج ہوئا ہے یہ پھڑ چکی اس کی کوئلیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ شورٹ اسے ایک دم سے یہ گرینڈر چلتی ہوئی بریک ہوئی ہے تو اس کی ساری فیلڈیں پھٹ گئی ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں آرمیجر کا کتنا برا حال ہوا ہے تو اسے ہم چینج کریں گے اسے ٹیسٹ کروا کے اسے نیا ہی ڈلے گا یہ دیکھ کیسے پھڑا ہوا ہے اسے ٹیسٹ کر لیتے ہیں یہ شورٹ ہو چکا ہے میرے خاصے اپن بھی ہو چکا ہوا نہیں اپن تو نہیں ہوا لیکن شورٹ ہو چکا ہے یہ دیکھیں یہ سیریس بورڈ نہیں چلنا چاہیے لیکن سیریس بورڈ چل رہا ہے اس کا مطلب ہے یہ شورٹ ہو چکا ہے تو اس کی جگہ یہ نیا ہی ڈلے گا ہم اس کی جگہ پر نیا ڈالتے ہیں اس کی جگہ ہم نے آر میچر لے کے ہیں یہ ڈی سی اے کا آر میچر کافی اچھا ہے دیر تک چلتا ہے یہ سیم ہے لیکن یہ اچھی کمپنی کا میں لکھا ہوں ڈی سی اے کا یہ دوستو مارکن سے مجھے اٹھارہ سو پچاس روپے کا ملا ہے تو آپ اپنے حساب سے جہاں سے اچھا لگیا آپ کو خرید سکتے ہیں اب دوستو میں آپ کو نیا اور پرانا دونوں کی ٹیسٹنگ کرنا بتا دیتا ہوں کہ آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے گا تو یہ تو شوٹ ہے آپ کو پہلے بتایا اور یہ دیکھیں ادھر نیک ہے ادھر سیریس نہیں چل رہا تو یہ ٹھیک ہے یہ اوپن نہیں ہے اور ادھر بھی سیریس بورڈ نہیں چل رہا ادھر بھی نہیں چل رہا اس کا مطلب ہے یہ بالکل نیا والا ٹھیک ہے کیونکہ یہ نیرے لے کے آئے ہم یہ نہ تو اوپن ہے اور نہ شوٹ ہے اس کا ٹیسٹ کرنے کا بہت آسان طریقہ سیریس بورڈ کی مطلب سے تو میں تو ادھر سے چاک کرتا ہوں تو اب اس کی فٹنگ کرتے ہیں کیونکہ کچک کرنے کیونکہ ملتا ہے تو جی اس کی تو فٹنگ ہو چکی ہے اب اس کی فیلڈوں میں کچھ مسئلہ اسے چاکر دیں اس کی فیلڈوں میں کچھ مسئلہ وہ کھول کے اسے چاکر دیں دوستو اس کی جو کویلہ وہ بائٹ نکال لیتے ہیں یہ لگتا ہے اس میں کچھ مسئلہ ہو رہا ہے یہ دیکھیں دوستو اس کا یہ کاربون اور جو پگل پگل کے یہ ڈیمج ہوئے ہیں اور اس کا یہ جو ہے یہ بھی ٹوٹا ہوا ہے یہ دیکھیں اس یہ اوور ہیٹ ہوکے تو اس کے کاربون کی جو تارے ہیں اور مین تارے ہیں وہ ڈیمج ہوئی ہیں انہیں کچھ مرمت کر لیتے ہیں ڈیمج ہوئی ہے اور ایک یہ ٹیمج ہوئی ہے یہ درہ ہم پی وی سی چڑھا آکے سے بند کر دکھیں یہ ٹوٹا ہوا ہے اس کو ہم جوڑتے ہیں ہی تارے ہیں کوئیل اس کی ٹھیک ہو چکی ہے آپ اس کی فٹنگ کرتے ہیں ہم جوڑتے ہیں ملتے ہیں کوئیلہ دم چاہیلہ دنے میں ڈالتے ہیں نئے والے اس کے تو دوستو اس طرح اس کے کاربن بھی ڈل گئے ہیں اور اس کارمیچر بھی جو خراب تھا وہ چینج ہو چکا ہے اور فیلڈیں بھی رپیر ہوئی ہیں تو اس طرح ہم اب کچھن کر کے چلا کے چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں دوستو کتنی پیاری اس کی سونڈ ہے اور اچھی چل رہی ہے اس طرح آپ اپنی گرینل کو گھر میں رپیر کر سکتے ہیں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبکرائب کریں